بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جہاکلی ہے اے مائلوکیٹ ہائی کوٹ آج جس ٹوپک کبھر ہم نے بات کر دی ہیں وہ یہ ہے کہ قتل کا جو مرزم ہے عدالت سے پھو بری ہو جاتا ہے اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں میں کوشی کروں گا کیونکہ ہمارا یہ جو یوٹیوب کینل ہے اس کو انڈیا میں بنگلہ دیش میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں کوشی کروں گا کہ اس میں میں آسان لینگویج میں سادہ الفاظ میں بات کروں گا تاکہ جو ہمارے آٹ اپ کنٹری کے لوگ ہیں وہ بھی اس لیے سے جوہنا استفادہ حاصل کر سکے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قانون جو ہیں لا جو ہیں وہ حرکت میں کب آتا ہے سب سے پہلے جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں ایف آئی آر سے ہی آپ کا پورا قانون جو ہے موشن میں آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایف آئی آر کرواتے وقت وہ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ ایف آئی آر کے اندر جتنے وہ زیادہ گواہان ڈالیں گے وہ یہ سمتے ہیں کہ جتنے زیادہ گواہان ہوں گے اتنا زیادہ ان کو بینیفٹ ملے گا اتنا زیادہ ان کا کیس جو اینا مضبوط ہوگا حالانکہ ایسی بلکل بات نہیں ہے جو واقعہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے چاہے اس میں ایک وٹنس ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فور ایکزامپل ایک انجری کا کیس ہے ایک بندے کو انجری ہو جاتی ہے لڑائی میں جگنے میں وہ اپنا میڈیکل کراتا ہے تو آپ دیکھیں ڈاکٹر کا وہ کیا ہوا میڈیکل جسے میڈیکل لگا روپورٹ کہتے ہیں اور دوسرا ایک بندہ جس نے یہ وکوہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ دیکھیں کہ ایک میڈیکل روپورٹ اور دوسرا وہ جو وٹنس جس نے یہ وکوہ خود دیکھا ہے یا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ دو چیزیں اس بندے کو سزا دینے کے لیے ملزم کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں لیکن یہاں پہ اس کے برق سمجھا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ جتنے زیادہ کسی وکوہ میں آپ گواہ ہاں رکھیں گے تو وہ جو ہے آپ کا کیس اتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا حالانکہ بالکل ایسی بات نہیں ہے ایسا ہمیں پھر ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں سے ملزمان جوانا کیسے بری ہو جاتے ہیں تو جناب یہ وہی وجہ ہے کہ جب آپ ایسے وٹنس ڈالیں گے یا ایسے گواہ ہاں ڈالیں گے جن کو وکوے کا پتہ ہی نہیں ہے تو جب ملزم کا وکیل ہوتا ہے ملزم کا وکیل دیفیکس کونسل جو بڑا پتکڑا وکیل ہوتا ہے اس نے کروس اگزائمینیشن میں ان سے قویشن پوچھنے ہیں جسے آپ جناب جرا کہتے ہیں جرا میں وہ ان کے اس وکیل صاحب کے قویشنوں کا سامنہ نہیں کر پائیں گے یہی وجہ ہے کہ ایک گواہ کہہ رہا ہوگا کہ جناب یہ گواہ اس وقت باتا اس میں یہ فیکٹ سے کیوں سے کوئی اور کہہ رہا ہوگا تو یہ جو کنٹرن ڈکشیر پرادا ہوگا یہ سب سے بڑی وجہ بنے گا ملزم کے بری ہونے کا آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس کے علاوہ یہ تو ایک میں نے وجہ بتا دی کہ جناب ایک ایسی وجہ جس کی وجہ سے قتل کے جو ملزم ہیں وہ آسانی سے بری ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جناب وہ کوا ایک بندہ کرتا ہے ٹھیک ہے ایک بندے نے گلتی کی ہوتی ہے یا لڑائی جگڑا کیا ہوتا ہے یا اس نے قتل کر دیتا ہے تو ہوتا یہاں پہ کیا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں یہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس بندے کو نومینیٹ تو اس نے کیا کیا ہے اس کے بعد وہ کیا کریں گے اس کے بھائیوں کے اس کے کزنز کو وہ اس لیے کریں گے اور خاص طور پر وہ اس بندے کو اس میں نومینیٹ کریں گے جس نے وہ سب معاملات کو سمتا ہوگا یا آپ سادر زبان میں یہ کہہ لیں تو جو ان کا کرتا کرتا ہوگا تو کیا کرتے ہیں اس طرح کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے جو ایک آپ کا کیس ہے وی کو جھٹا ہے کیونکہ جب آپ نے ایف ای آر میں بندوں کو ملجموں کو نام سکت کرنا ہے تو آپ نے جناب اس میں ہر بندے کا رول لکھنا ہے تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو ہےنا لوگوں کو پسانے کے لئے پانچ ماں چھے چھے دس دس مندوں کو نام ڈال دی جاتے ہیں اور ان کا رول جو ہےنا بتایا نہیں جاتا تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک پروپر ایک مندر کا رول نہیں ہے ٹھیک ہے ایک مندر کا رول لکھا ہے اور دس مندوں کے ساتھ میں ایسی ہی ڈال دی جاتا ہے ان کو جس پتانے کے لئے یہی وجہ ہے کہ جب کیس عدالت میں جاتا ہے پروپر اس کو پر پروگرس ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ قتل کے ملزم وہ آسانی سے باہر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ کہ بہت سی وجہ بات ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ قتل کے جو اپی ایڈرپ کروائی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہاں طور پہ مدعی جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کسی غیر ایسے بندے سے جو اس کو لا دیکھ سوڑ نہیں ہے جسے قانون کا پتہ نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے اس سے جو ہے اپنی اپلیکیشن لکھواتا ہے ٹھیک ہے یا وہ اسی پولیس والے کا پاس سل آجائے گا پولیس والے نے کیا کرنا ہے اس نے جو ہے ایک سی ایف ای آر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے سی ایف ای آر مطلب مین میٹر سی سیمپل سی درخواس لکھے گا اسی درخواس کے اوپر جو ہے ایف ای آر لکھنی ہوتی ہے تو جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی اس مندر کو سزا ملے تو آپ نے جناب اس قابل بندے سے ایف ای آر جو ہے ایف ای آر کے لیے درخواس جو ہے وہ ڈرافٹ کرانی ہوتی ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے پھر لوگ کہتے ہیں جی عدالتوں سے جو ہے قتل کے مجموان جو ہے بڑے آسانی سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں تو جناب وہ یہی وجہ بات ہیں جن کے وجہ سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اب آجاتے ہیں جناب چشم دید گواہ چشم دید گواہ بہت سے ایف ای آر چشم دید گواہ اس میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اصل میں ایک یا دو ہوتی ہیں تو باقی کا کرتے ہیں باقی کچھ سے جوانو وہ ڈال لیتے ہیں تو جناب ایک چشم دید گواہ جس نے ایک اوری وقوعہ اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور ایسے گواہ جن کو پتہ ہی نہیں ہیں جسٹ کیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے تو جناب ایک ریل بیٹنس ہوتا ہے جو چشم دید گواہ تو یہ ہوتا ہے آپ ایسی جو دید گئے جاتے ہیں تو جب cross examination میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ cross examination میں وہ وکیل کے سوالوں کا جو defense console ہے اس کے سوالوں کو اچواب نہیں دیکھ باتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کا case خراب ہو جاتا ہے اور جو ہے ایڈ اینڈ تو فائنل بیاس ہوتی ہے اور اس میں جو ہے بہت سی چیزیں اپس کوٹ ہیں وہ انہوں نے موہ سے جوہانا قرون سیٹ کیے ہوئے موہ سے جوہانا پیسکنٹ سیٹ کیے ہوئے جس کی وجہ سے جوہانا قتل کا جو بندہ ہے وہ آرام سے جوہانا آپ کے سامنے وہ بری ہو جاتا ہے تو اس چیز کو دیکھیں اور ان چیزوں کو دیکھیں دیکھتے ہوئے آپ نے یہ چیز کرنی ہی ہے کہ جب بھی اس انہوں کو کوئی معاملہ ہو آپ نے اس کو پروپر ایک تو چشن دید گواہ جو گواہ کا زیادہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا گواہ ایک ہو لیکن وہ چشن دید گواہ ہو تو کسی بندے کو سزا دینے کے لیے وہ انہوں ہے پھر جناب جب ایف ایر ہو جاتی ہے گواہ ہن وہ شامل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلا سٹیپ آتا وہ ہے انویسٹیگیشن آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر انویسٹیگیشن سب سے پہلی بات جناب ان کی ایجوکیشن ہی پوری نہیں ہے کوئی آہٹ پڑا ہو گا ہے کوئی دس پڑا ہو گا ہے ان کی اپنے آپ اپنے اپنے تو وہ پروپر طریقے سے انویسٹیگیشن کر ہی نہیں پاتے اگر چلو بیل فرز کر بھی لیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں آپ کو بتا ہے یہاں پہ انویسٹیگیشن افیسٹیگیشن دوسری پارٹی سے مل کے پیسے اٹھا لیتے ہیں جب وہ پیسے اٹھا کر رہا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے پروپر ٹرو اینڈ فیر انویسٹیگیشن نہیں کرنا ہے تو جب وہ ٹرو اینڈ فیر انویسٹیگیشن نہیں کرے گا وہ پروپر جو اس کا پروپر ایک زبردس قسم کی لا کو دیکھتی ہوئے جو گھنے گار آدمی اس کو گھنے گار دیکلیر کرے جو انو سینٹ اس کو انو سینٹ دیکلیر کرے تو اگر یہ سارے چیزیں ہوں تو کیسے قتل کا جو ملزم جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں اب اگلی جو سٹیج ہے اگلی سٹیج کیا جی بیگ پروسیٹیوشن بیگ پروسیٹیوشن کیا جی عدالتوں میں سرکاری بکیگل ہیں جن کو جوانا آپ ای ڈی 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 آج تک انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں لی پیاروں کا کام کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری لیتی نہیں ہے کیوں نہیں وہ پروپر چلان کو دیکھتے ہیں کیوں نہیں وہ اس میں جو خامیاں ہوگی رہا جو ہےنا وہ پروپر میٹ کر کے ان کو دیکھ کے پھر عدالت میں چلان مل کریں یہ یہ سب سے بڑی کہہ لے کے ایک دفالت ہے یا ڈراب ہے جس کی وجہ سے قتل کے زمان داتوں سے بڑی آسانی سے بچ جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں جی اب دیکھیں یہ معاملہ سارا آ گیا عدالت میں جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ بھی ایک کمپیڈنٹ وکیل ہائر کرنا ہوتا ہے جب آپ کمپیڈنٹ وکیل ہائر نہیں کرتے تو آپ کا کیس پھر بھی جو ہے آپ کیس لوز کر جاتے ہیں قتل کے مقدمہ جو قدر کے مقدمات ہیں قتل کے مقدمات مریس ایک پرٹیکل لائز جو کے کام ہی مرڈ ٹائیکہ کرتے ہیں آپ ان کو ہائر کریں ایک بندہ جو سیول کا کام کرتا ہے وہ مرڈ ٹائل کیسے کر سکتا ہے تو اس لئے کوئی بھی اگر آپ نے کیس بند کرنا ہے اور آپ آپ نے واقعی جو قتل کے مقدمات میں اس میں جو ملزمان اس کو سزا دلوانے میں تو جناب آپ نے ایک کمپیڈنٹ جو ہے نا وکیل ہائر کرنا ہے یہاں پہ موسیلی نہیں کیا جاتا تو یہی بجہ لوگ کہتے ہیں جی دالتے ہیں جو ہینا وہ بندوں کو بری کر دیتی ہے پلانے دالتے ہیں یہ کر دیا ایسا کر دیا ایسا نہیں ہوتا آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے پھر جا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر دیکھیں جی ریال ویٹنس کی میں بات کر دی ٹھیک ہے کرپٹ انویسٹیکیشن اب FIR FIR کرواتے وقت دونزہ خیال رکھنا چاہیے FIR سب سے پہلو یہ ہے FIR یہ آپ نے پورا پرمک جیسے کوئی کوئی ہوا آپ نے جناب بدھوٹ اینی ڈلی آپ نے FIR کروانی ہے اگر کوئی تھوڑا بہت ڈلی ہو گیا ہے تو آپ کو ڈلی اس کے ادر ٹائیم ڈی ایٹ کب ڈلی آئے جتنا آپ ڈلی کرتے ہو سپریم پورٹ میں ججز نے آپ کو بہت سی سی ٹی ٹی ہی سی ٹی سب سے بڑا جو ایک کہہ لے ایک وی کوئنٹ ہے پروسی کوئشن سائٹ سے جس کی وجہ سے بہت سے کیسوں میں بڑے بڑے ہینے سے فینس ہمیں کی ہوتے ہیں لیکن وہ بری ہو جاتی ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے اگر ایف 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 بڑے کی وجہ سے پروپر آگے ایک پروپر سسٹم چلنا ہوتا ہے تو یہ وہ وجہ بھات ہیں جو میں آپ کو لسٹ میں نے بتائی تھی اس کو میں نے ڈیل میں بتایا کہ اس کی وجہ سے قدار میں جو پتل کے منظومان ہیں وہ آسانی سے بری ہو جاتے ہیں اور ہم کہہ رہو ہوتے ہیں ایک پروسی کوشن ڈپارڈمنٹ ہے جو سرکاری قیل ہے ڈی 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 بری تو اگر وہ پروپر طریقے سے رواحنجا باتے ہیں اس کی شہادت کو اس کو کیار کروائیں میں دیکھتا ہوں کیسے جو آنا مرزمان جو آنا قتل کی بری بری تو انشاءاللہ یہ وہ چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں میں مباکی آپ کو فردر چیزیں دعوں گا کہ آپ نے ایف آئی آئی پر کیسے دعاو کرنے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فردر ہمارے پاس روپی کیا ہے بیل کیا ہے بیل کی قسمیں کیا ہیں تو اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامل و ناصل شکریہ